ہام خبر آتھر پہچھا اور نے اکوائیم اتیدہ کا شہدہ پاکستان کے لیے اعزازات کا اعلان اکوائیم اتیدہ کے عام مرشن کی پچھتر ویس سال گزا کے معاقے پر خصوصی تقریب کا انقاط کیا گیا دنیا بھر سے اکوائیم اتیدہ کے ایک سو تین عام دستوں میں سے آٹھ پاکستانی عام فوجیوں کے نوازہ گیا قائم مقام مستقر مندوب صفیر محمد آمیر خان نے سیکرنٹ جنرل سے تمغے وصول کیے ان کے ہمرا کرنل راجہ افضال احمد ملٹری اینڈ پولیس ایڈوائزر بھی تھے یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں اہم خبر آپ تک پہچھا رہے ہیں اکوائیم اتیدہ کا شہدہ پاکستان کے لیے اعزازات کا اعلان اکوائیم اتیدہ کے عام مشن کے پچھتر ویس سال گزے کے موقع پر خصوصی تقریبات کا انقاط کیا گیا دنیا پر سکھ وائیم اتیدہ کے ایک سو تین ام دستوں میں سے آٹھ پاکستانی ام فوجیوں کو اعزاز سے نوازا گیا قائم مقام مستقر مندوب صفیر محمد آمیر خان نے سیکرنٹ جنرل سے تمغے وصول کے مزید جان لیتے ہیں نمائندہ بولیوز سلمان آوان سے جی سلمان بتائیے گا مزید کیا ڈیٹیلز ہے اس حوالے سے جب الکل کھل ہم نے دیکھا کہ پاکستان بھر میں یوم تقریم شہدہ منایا گیا اس کے ساتھ ہی دنیا بھر میں بھی پاکستان کی شہدہ کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ یون کی جانب پہ جو یون مشنز ہیں پیس مشنز ہیں ان کی پچھتر وی سالگیرہ کے موقع پر شہدہ پاکستان کے لیے خصوصی اعزازات کا اعلان کیا گیا اور یہ شہدہ وہ شہدہ ہیں جنہیں نے دنیا بھر میں ام کے قیام کے لیے عالمی ام کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا آٹھ شہدہ جو ہیں پاکستانی ان کو یہ اعزازات دیے گئے ہیں اس کو دیموکریٹک ریپابلک آف کونگو میں یون کے جو سٹیبلائزیشن مشن ہے اس میں فرائد انجام دیتے ہوئے ایک ہیلیکاپٹر حادثے میں جامع شہدہ نوش کیا تھا ان شہدہ کی بات کی جائے تو ان میں لیپٹرنٹ کرنل آفیف علی آوان میجر فیضان علی میجر محمد سعید نومانی نائف صوبیدار سمی اللہ خان حوالدار محمد اسمائل لانس حوالدار محمد جمیل شامل ہیں یہ تمام لوگ وہ ہیں جو نے پاکستان کا نام روشن کیا جامع شہدہ نوش کیا اور عالمی امن کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا پاکستان جو ہے وہ دنیا بھر میں یون پیس مشن کے اندر خاص طور پر بہت ایکٹیو لی پارٹسپیٹ کرتا ہے پاکستان کی مسلح واج انیس سن ساٹھ سے ان یون پیس مشن کا حصہ ہے اور پاکستان چھتا بڑا ملک ہے یون پیس مشن میں کانٹریبیوٹ کرنے والا اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ پاکستان کی خواتین جو ہیں وہ بھی یون پیس مشن کے اندر ایکٹیو ہیں افریقی ممالک ہوں یا بلکان کی جاتے ہوں پاکستان نے حد جگہ جو ہے وہ عالمی امن کے لیے قربانیاں دی ہیں اسی طرح کمبوڈیا میں اور جو دیگر افریقی ممالک ہیں وہاں پر بھی پاکستانی پیس مشن جو ہیں فورسز کے اندر ٹھیک ہے سلمانہ وانہ حیثاتی موجود رہیے گا آٹھ پاکستانی عام فوجوں کو اعزاز سے نوازا کچھ لمحات اپنے ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں حمول کی دکھات سلمانہ واثڈی رہی steel آدھ پاکستان نقه حریف آدھ P discrimination پاتستان موالدم پر دکھت نارسن نہبت ب اکوائے متحدہ کا شہد ہے پاکستان کے لیے احزازات کا اعلان اکوائے متحدہ نے عام مشن کے پچھتر وی سالگیرہ کے موقعے پر خصوصی تقریب کا انعقاب کیا ہمارے ساتھ سلمان عوان موجود ہیں اسلام آباز سے جی سلمان بتائیے گا کون کون سے احزازات جو ہے وہ فوج جوانوں میں تقسیم کیے گئے جو بالکل بنیادی طور پر یون پیس مشن کی یہ پچھتنوی سال تنوی سالگیرہ ہے جو بلی تیلبریشنز جو ہے وہ کی جاری ہیں یون پیس مشن کی اور اس میں آٹھ پاکستانی شہدہ کے لیے احزازات کا اعلان کیا ہے جس میں سے چھے میں نے پہلے بتایا ہے کہ وہ شہدہ ہیں جو انہوں نے 29 مارچ 2022 کو کونگو میں ہیلیکاپٹر حادثے میں جامعہ شہادت نوش کیا اس کے علاوہ آوالدار بابر ستیگ اور نائک رانہ محمد تاہر اسلام ہیں انہوں نے سنٹرل افریکن ریپبلک میں یون کے ذریعے تمام جو ایک کسیل الجہسین انٹیگریٹڈ سیبلائزیشن مشن تھا اس میں پرائز کی انجام تہی کے دوران جامعہ شہادت نوش کیا اور جیسے کہ ہم نے سکرین پہ بول کے ناظرین کو دکھایا ہے کہ یہ ایک بڑی خاص تقریب تھی یون جنرل اسیمبلی کے ہال کے اندر یہ تقریب ملقب کی گئی یون سیکٹر جنرل انٹونیو گوتیریس نے اس تقریب کی صدارت کی اور پاکستانی شہدہ جو ہے ان کا یقینی طور پر انہوں نے پاکستان کا نام بلند کیا جامعہ شہادت نوش کیا پیس مشن کی ہم بات کرے تو یون پیس مشن میں پاکستان جو ہے وہ چھتا بڑا کانٹریبیوٹر ہے پاکستان نے ہر لحاظ سے ہر طرح سے عالمی عمد کے لیے پاکستان کی مسئلہ فواج نے قربانیاں دی ہیں اپنے دستے پروائیڈ کیے ہیں اور پاکستانی دستوں نے یقینی طور پر ایسی بہترین کارکتگی دکھائی ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی یون پیس مشن کی ضرورت ہو جہاں کہیں بھی قوام متحدہ اپنی فورسز تائینات کرتا ہے بلو ہیلوٹ کے تحت تو اس میں پاکستانی فورسز کا نام جو ہے وہ سب سے پہلے آتا ہے چاہے کونگو ہو نیو گینی ہو نمیدیا ہو کوئیٹ میں ہم نے سب جانتے ہیں کہ آپریشن ڈیزر سٹروم کے بعد بھی پاکستانی فورسز میں خدمات انجام دین تھیں اسی طرح پیٹی جیسے دور دراز ملک کے اندر بھی یون پیس مشن کے اندر پاکستان کی مسئلہ فواج شامل رہی ہیں کمبوڈیا ہو بلکان کی ریاستے ہو جہاں پر انیس سو بانوے سے لے کر انیس سو اچھانوے تک جب بوسنیاں جیسے ممالک و پاکستان کی ضرورت پڑی جہاں پر مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد بہت بڑی عبادی موجود تھی وہاں پر بھی پاکستانی فورسز جو ہیں پہنچی تھی طرح سومالیہ میں بھی پاکستانی فورسز نے اپنا نام روشن کیا اور وہاں پر جو ایک خانہ جنگی کا شکار ملک تھا بالکل ہی ایک ڈیمیج انفرسٹرکچر والا ملک تھا اور وہاں پر سماجی دھانچہ بھی جو ہے بہت بری طرح تباہوں پر بات ہو چکا تھا وہاں پر بھی پاکستانی فورسز جو ہیں وہ مدان عمل میں اتنی اور وہاں کے شہریوں کے لیے خاص طور پر پاکستانی فورسز کی جانب سے بہت زیادہ ریلیف کا اتمام کیا گیا اور ان ممالک کے اندر خاص طور پر بوسنیا میں سومالیا میں ہم بات کر رہے تھے کونگو کی ان تمام ممالک کے اندر پاکستان اور پاکستان کا نام اگر آج روشن ہے تو اس کی وجہ یہی پاکستان کے بہتر سپاہی ہیں جو انہوں نے بلو ہیلمٹ کے دہت اور سب سے لالی بچن جو ہے اپنے سینے پر لگا کر پاکستان کا نام روشن کیا اور اس کے بعد پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو خواتین ہیں پاکستانی مسلح خواج کی چاہے وہ پاکستان آرپی کی میڈیکل کور کی خواتین ہو یا دیگر شعبوں سے وابستہ خواتین آفیسرز ہو وہ بھی میدان عمل میں موجود ہیں اور پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے ان ممالک میں بلو ہیلمٹ کے دہت یوین پیس مشن فورسز کے دہت خدمات انجام دے رہی ہیں ٹھیک ہے سلمان عوان حدیثلام آباز سے آپ کا بہت شکریہ کیاپٹن برگیریر وکار نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے مزید جانیں گے جی سر بتائیے گا بڑا فخر کی بات ہے قوم کے لیے بھی اور ہمارے پاک فوج کے لیے بھی اور پاک فوج کے جوانوں کے لیے بھی کیا کومنٹ کریں گے جی تینکیو فور ہیلمٹس کے اندر سروس ہے پاکستان آرمی کی اور دیفنس پورسز کی یونائٹن نیشن پیس کی پیس کی پیس کی آرمی اس کی بڑی لمبی ہسٹری ہے اور یہ سمپل یہ نہیں ہے کہ یہ رانڈمی سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے اندر they look at your capacity to provide forces they look at your efficiency اور tactical prowess کتنا ہے آپریشنلی آفسر کتنے let's say تیار ہے and then how many institutions you have like Pakistan میں آپ کو پتا ہوگا کہ نس یونیورسٹی میں ایک پورا ادارہ ہے جنائٹن نیشن مشن کی تیاری اور پیس کیپنگ پر اس پر کام ہوتا ہے تو ایک تو یہ ہماری ہسٹری ہے you go to afrika اس میں like DRC کانگو ہے then namibia آپ ساوتی اس تیشیا چلے جائے east dimore کا جب اشو تھا بوسنی حرز گوگنا ہے تو all over the world جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے پاکستان آرمی and defense forces remain forces of choice باقی آجاتا ہے کہ کس طریقے سے conduct کرتے ہیں وہاں utility بھی دیکھی جاتی ہے کہ کیا آپ site تو نہیں لے رہے and you are doing as per the UN mandate اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہماری قربانیاں بھی ہیں like Somalia کا emission تھا جہاں پہ Americans fail ہو گئے تھے تو ایک movie بھی آئی تھی Black Hawk Down اور اس میں پھر پاکستان آرمی جا کے stabilize کی اس وقت جو ہے so اسی لحاظ سے جو ہمارے افسد جوان ہیں ان کی شاعتیں بھی ہیں because بڑے دشوار گزار اور علاقوں میں اور انوارمنٹ میں یہ مشن ہوتے ہیں especially جب آپ پیس انفرشمنٹ کر رہے ہوتے ہیں UN مشن کی کٹیگریز ہیں like peace keeping ہے peace انفرشمنٹ ہے ٹائم آپ نے ہمنیٹرین اسسٹنس کے لیے جانا پڑتا ہے کوئی دیزاسٹر ہو جاتا ہے تو یہ مشکل کام ہوتا ہے because انوارمنٹ ایسی ہوتی کہ وہاں ریٹ آ سٹیٹ نہیں ہوتی اور یونائٹن نیشن جب انٹوین کرتی ہے تو فورس نے جا کے دونوں سائیڈوں کو پر سٹیبلائز بھی کرنا ہے اور درمیان میں آپ ایک وال کھڑی کرتے ہیں کہ fight نہ ہو تو ای تنک اسی سلسلے میں جو اعزازات دیئے گئے ہیں وہ میں متحدہ میں جس آل سو ریمائنڈ اس کے باہر جو ہے پاکستان آرمی اور ڈیفنس فرس کے کا سٹیٹر کیا ہے اور اگر آپ اس کی قانٹیٹی بھی دیکھیں ان ٹرمز نمبر وی آرمی ایسی ہوتی پیس پیپنگ اور یہ پچھلے تیس سال سے بڑا کنسسٹنٹ ہے جہاں پہ ہمارا کم کم پانچ ہزار سے دس ہزار بندہ یون کے لیے پیس پیپنگ کی پیس پیپنگ کیلئے پیس پیپنگ نہیں ہوا یہاں پیس 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 اور یہ بڑے فقر کی بات ہے پاکستان آرمی اور ڈیفنس فورس پاکستانی قوم اور پاکستانی عوام کے لیے اور پاکستانی فورچ کیلئے بہت فقر کی بات ہے بریگیڈیر وکار حسن ہمارے ساتھ موجود بہت شکریہ بول کو بگ دینے کے لیے